ہیلو اسٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر اٹھارہ کلاس سکس اپنی زبان ہوای قلعے تو ہوای قلعے اس کو ہم سب سے پہلے الفاظ معنی پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں سبق سمجھنے میں آسانی ہوں تو چلیے پہلے اس کے یہ الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں تو الفاظ معنی دستک دروازہ کھٹ کھٹانا معمہ پہلی الجی ہوئی بات منصوبہ تدبیر ارادہ این وقت پر ٹھیک وقت پر تجویز رائے صلاح مقروض قرضدار آپ کو سب سے پہلے کوپی میں الفاظ معنی لکھنے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ہے شیخ چلی ایک فرضی گردار جس کی ہماقتوں کے قصے مشہور ہیں خیالی پلاو پکانے والا کوکدار کھلونا چابی سے چلنے والا کھلونا استعفہ نوکری چھوڑنے کی درخواست کھڑونچی لکڑی کا وہ چوکٹھا جس پر پانی کے گڑے رکھے رکھتے ہیں وضع شکل و صورت ہو لیا تو اور طریقہ اختلاج ہونا دل تیزی سے دھڑکنا دل گھبرانا اب سبق کا خلاصہ ہے منشی جی کی بیوی گھر کا کھانا پکا رہی ہے اور بڑھ بڑھا رہی ہے کہ اچانک منشی جی لوٹری کا ٹکٹ لے کر آ جاتے ہیں اور تار کیا آنے کے بارے میں معلوم کرتے ہیں اور اپنی بیوی سے لوٹری کے ٹکٹ لگواتے ہیں اتنے میں سلیم منشی کا بھائی گھر آتا ہے منشی جی اس سے پوچھتے ہیں کہ راستے میں ڈاکیا تو نہیں ملا اس کے بعد منشی جی ہوائے قلعہ بناتے ہیں منشی جی ایک کوٹھی کے بارے میں ذکر کرتے ہیں پھر اس کو خریدنے کی بات کرتے ہیں سلیم اور اس کی بیوی سن کر حیرت میں پڑ جاتے ہیں منشی جی کوٹھی کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ قیمت اس کی چالیس ہزار روپے لیکن پیتیس ہزار روپے میں سودا ہونے کی بات بتاتے ہیں اس میں موٹر گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ بھی ہے اس کی بیوی اور سلیم یہ سب سن کر حیرت میں پڑ جاتے ہیں جب منشی جی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ ہوائے قلعہ کیوں بنا رہا ہے تو منشی جی بتاتے ہیں کہ میں نے ایک لوٹری خریدی ہے اس کا تار آنے والا ہے سلیم اس بات پر خوب ہستا ہے اسی وقت ڈاکیا ایک تار لے کر آ جاتا ہے منشی جی گھبر آ جاتے ہیں اور سلیم تھے تار کھولنے کو کہتے ہیں سلیم تار کھول کر پڑتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے بھاوی جان کل شام کی ٹرین سے آ رہی ہوں یہ سن کر منشی جی کو چک کر آ جاتا ہے اور گر پڑتے ہیں تو یہ تھا سبک کا خلاصہ ہوائے قلعہ اس کے بعد ہیں سوال جواب دیکھو بھئیو سوال جواب دوستوں اور میرے چھوٹے پیارے بچوں یہ جو سوال جواب ہیں یہیں سے اتار لیے گا کہ منشی جی کے انتظار میں کیوں بیچے انتظار کی انتظار اس لیے پریشان تھے کہ لوٹری کھولنے کا تار آئے گا اور انہیں یقین تھا کہ ان کا نام لوٹری میں نکلے گا وہ کوٹھی اور کار خریدنے کے خواب پورا کر سکیں اب اس کے بعد ہے منشی جی کے تاریک کا انتظار کیوں تھا اس وجہ تھا کہ لوٹری کا نتیجہ آنے والا دن تھا اس کے بعد اور سوال جواب ہیں تو وہی سوال جواب آپ بہت دھیان سے دیکھئے اگلا ہے منشی جی کی بیوی ان کا مزاک کیوں اڑاتی ہے خیالی پلاو بکانے کی ویسے ان کا مزاک اڑاتی ہے تار کی خبر سن کر منشی جی پر کیا اثر ہوا دل گھبرانے لگا ان کا منشی جی تار کیوں نہیں کھولنا چاہتے تھے اس لیے کہ ان کے پاس ہمیشہ چشمہ نہیں تھا دوسری خوشی اور گھبرانت تھی منشی جی نے دستخط کرنے کی جگہ پر کیا لکھا منشی جی نے دستخط کرنے کی جگہ لگ پتی لکھ دیا تھا تار کس کا تھا اور کس میں کیا تار بھاوی کا تھا اور اس میں لکھا تھا کل شام کی ٹرین سے آ رہی ہیں اس ڈرامے میں سب سے دلچسپ کردار کون سا ہے اور کیوں اس ڈرامے میں سب سے دلچسپ کردار منشی جی گا کیونکہ وہاں اقلے بناتے اور آخر تک اپنے ارادے سے ڈگمگاتے نہیں اس کے بعد دیکھو بچوں اس میں خالی جگہ ہے اسی میں ٹک لگا ہوا ہے یہی اس کے اندر بھرنی ہے پھر دیکھو جملے وہی آگا ہے جملے تمہیں بنانا آتی ہیں خالی بلاو بگانا اپنی باتیں سوچنا جو ممکن نہ ہو پھر اس کو جملوں میں ہمارا بھائی امالیہ پہاڑ پر چھنے کے خالی بلاو بگا تھے اسی طرح آگے بھی ہیں ڈرامے کی کہانی مختصر طور پر اپنی زبان میں لکھو بھائی یہ لکھی ہوئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ لینا یہ اپنے لفظوں میں لکھی ہوئی ہے پوری اور غور کرنے کی بات پڑھ لیتے ہیں ڈرامے میں کام کرنے والے کردار کو والے کردار کو کہتے ہیں دو کرداروں کے درمیان ہونے والی باتچیت کو مقالمہ کہتے ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو بہت پسند آئے ہوگی کافی مزاہیاں انداز میں تھی اور بہت ہی اچھا لگا پڑھا کے بھی ایک چھوٹا سا لائک تو ضرور کریں شیئر کریں شکریہ